السلام علیکم آپ کے لئے پھر سے ایک جانکاری لائے ہوں ساؤتسٹ ایسیا دکچھن پوریو ایسیا کا ایک دیس جس کا نام ہے مندناو یا بنگسہ مرو وہاں کے لوگ خود کو مرو کہتے ہیں یوروپین اپنیویز سے پہلے مندناو پالوان اور سولی دیپ ایک مسلم ریاست ہوا کرتا تھا وہاں کے راجہ کو سلطان کہتے تھے ٹینتھ سنچوری دسویں صدی میں ہی عرب ٹریڈرز عرب تاجر کے ذریعے مندناو میں اسلام پہنچ گیا تھا ٹھرٹین سنچوری تیرہویں صدی میں وہاں کی ایک بڑی آبادی اسلام قبول کر چکی تھی فرٹین ففٹی چودہ سو پچاس اسوی میں سولو پالوان اور مندناو آئیلینڈ پر سلطان کی حکومت تھی اس وقت فلپین کے نام سے کوئی دیش نہیں تھا سولہ سو اسوی میں فلپین نام سے دیش وجود میں آیا سلطان کی حکومت میں یہ امیر ترقی آفتہ اور طاقتور ملک ہوا کرتا تھا ایکٹین نائنٹی نائن اٹھارہ سو نینانبے اسوی میں امریکن اور اسپینیس فوج سولو اور مندناو ریاست پر قبضہ کرنا شروع کیا نائنٹین فورٹی سکس انہیں سو چھالیس اسوی میں فلپین کی آزادی کے ساتھ مندناو اور سولو کو امریکن اور اسپینیس سرکار نے فلپین کے قبضہ میں دے دیا تب سے آج تک فلپینی سرکار فوجی طاقت کے بل پر مندناو سولو اور پالاوان دوی پر قبضہ کیا ہوا ہے نائنٹین سیونٹی سکس انہیں سو چھالیس فورٹی تک ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ فلپینی سرکار دوارہ مالے گئے تب فریڈم مومنٹ کی شروعات ہوئی آزادی کی تحریک کو لیبیا کی گدہفی سرکار نے بڑھاوا دیا ہتھیاروں سے بھی مدد کیا اور ملیسین سرکار نے جنگجوں کو ٹریننگ دی نائنٹین نائنٹی انہیس سو نبی اسوی میں ابو سیاف تنظیم کا ادھے ہوا جس کو الکیدہ کی مدد حاصل تھی ابھی تک مندناو میں مجاہدین کی تنظیم فلپینی فوج کے خلاف گوریلہ لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں ان تنظیموں کا نام ہے انسار خلیفہ موٹے گروپ ابو سیاف بنگسہ مورو اسلامک فریڈم فائٹر ان کے امیر ہیں خدافی جنجلانی امریل عمرہ کاتو عمر موٹے عبداللہ موٹے رادولان ساہیرن اس نیلن ہپیلن حالی بھاجن ان میں سے کچھ شہید ہو چکے ہیں مسلم کی زیادہ تر آبادی سولو پالوان اور مندناو آئیلینڈ میں ہے اس پورے علاقے کو بنگسہ مورو یا مورو ریجن کہتے ہیں پوپولیشن آبادی دو کروڑ ستر لاکھ اکیس ہزار لوگ پر مشتبیل ہے ایریا چھترفل سنتانبے ہجار پانسو تیس کلومیٹر سکویر راجدانی دباؤ سیٹی ڈینسیٹی جنسنکیہ گھنتو ہے 243 پرسن پر کلومیٹر سکویر ایتھنی گروپس نسلی گیرو ویسایان مورو ایلنن ماراناؤ اور سانگل پالان مندناو سورو بہت ہی خوبصورت آئیلینڈ دیپ ہے یہاں گھومنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں ہر سال لاکھوں ٹوریسٹ سیلانی یہاں چھٹیاں بھی داتے ہیں ندی پہاڑ ہرہ بھرا جنگل آکرشک جھیل خوبصورت وادی سمدر کے بیچ آئیلینڈ ٹاپو سی بیچ